آلو مرچی کی بھجیاں اس طرح دوستو ضرور بنا کے کھائے گا بہت اچھا لگتا ہے آج میں بناؤں گی مرچی کے بھجیاں کچھ الگ طریقے سے اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں لکرم سے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں پیڈیو اگر تھوڑا بھی اچھا لگے تو لائک سسکرائب ضرور کریے گا یہاں پہ میں مرچی لے لی ہوں یہ چھے مرچیاں ہیں بھاجی والی مرچی ہے یہ ایک آلو لے لی ہوں آلو کا میں چھلٹا نکال لیتی ہوں دوستو آج میں بناؤں گی مرچی آلو کا بھجیاں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح ضرور ایک بار بنا کے کھائے گا آلو کو میں اچھے سے چھل لی ہوں چھلٹا نکال لی ہوں اب میں ایک کٹوری لے لی ہوں ایک چاکو کے ساہتے سے اس کو میں پتلے پتلے پیس میں کٹ کر لیتی ہوں اس طرح دوستو اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ بڑا آلو تھا اس لئے میں یہ کی آلو لی ہوں سبھی آلو کو پیس کو میں اچھے سے کٹ کر لی ہوں اس میں میں پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ آلو کالا نہ پڑے اس کو میں دو پانی سے اچھے سے دھل کے ساف کر لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنا پتلہ کٹ کر لی ہوں اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اب مرچی اٹھا لیتی ہوں مرچی کے اوپر کے سائیڈ کو میں کٹ کر دیتی ہوں اس کے میں بیچ میں سے چیرہ لگا لیتی ہوں اگر آپ کو مرچی چاہیے بیجا تو مت نکالیے گا اگر نہیں چاہیے تو اس طرح نکال دیجئے گا میں نہیں نکالوں گی کیونکہ یہ جب بھجیاں کھاؤ موں میں پڑتا ہے نا تو ہلکہ ہلکہ تیکھا لگتا نا تو بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح میں سبھی مرچے کو میں اوپر کے سویٹ کو کٹ کر دیتی ہوں بیچ میں سے چیرہ لگا لیتی ہوں اس طرح دوستوں سبھی مرچے کو میں کٹ کر لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں سبھی میں چیرہ لگا لی ہوں اب یہاں پہ میں دو آلو لے لی ہوں اوپلے ہوئے آلو ہیں یہ اس میں میں مسالہ ڈالوں گی مسالے میں 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 لے لی ہوں بارکٹا ہوا ردھنیا سوہدانسا نمک ہلدی پوڑر دھنیا پوڑر چاٹ مسالہ لال مرچ پوڑر گرم مسالہ ان سبھی مسالے کو میں ان سبھی مسالے کو میں اچھے سے میس کر لی ہوں مسالے کو میں اچھے سے آلو میں میس کر دی ہوں اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں پاو کلو بیشن لے لی ہوں بیشن میں میں ڈالوں گی سوہدانسا نمک بارکٹا ہوا ردھنیا ہلدی پوڑر گرم مسالہ دھنیا پوڑر مسالے میں میں آدھا دھا چمچ لی ہوں سوہدانسا نمک لینا ہے اس کو میں اچھے سے میس کر لی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ہم گاڑھا گھول بنا لیں گے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑھا میڈیم ہم گھول بنائیں گے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں پانی تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ڈالیے گا دوستو ایک بیگ مٹ ڈالی دیئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کشٹینڈی کچھ اس طرح ہے ہمیں اس طرح چاہیے اب اس سے زیادہ پتلا نہیں کریں گے اب میں سبھی سامن کو رکھ لی ہوں آلوک میں تھوڑا سا میسرن کو اٹھا لیتی ہوں اب مرچی میں اس طرح میں بھر دیتی ہوں اس طرح دوستو بھجیا بنا کے کھائے گا بہت اچھا لگتا ہے ایک بار ضرور بنا کے کھائے گا اس کو ہم اچھے سے بھر دیں گے اس کو بھروا مرچی کا بھجیا بھی بھولتے ہیں اس طرح ضرور ایک بار بنا کے کھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھے سے بھر دی ہوں کہیں بھی کھولا نہیں رکھنا ہے اچھے سے اس کو سبھی مرچی میں بھر دی ہوں اگر تھوڑا سا بھی مسالہ بچ جائے تو آپ کیا کریے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکی بنا لیجئے کچھ اس طرح آپ کو میں دکھا دیتی ہوں بنا کے اس طرح بنا لیجئے بہت اچھا لگتا ہے دوستو آلو میں اس سے میں پانی نکال دی ہوں سبھی چیز کو اچھے سے میں رکھ لی ہوں پھر چلو کر کے تیل کو میں پہلے سے رکھ دی تھی گرم ہونے کے لیے اب بیشن کو مسرن کو آپ مرچی کو ڈبا لیں گے اچھے سے اس کو تیل میں ڈال دیں گے چار پیس میں مرچی کو ڈال دی ہوں پلٹ دینا ہے اس کو میں اچھے سے پلٹ دی ہوں سنہرہ ہونے تک کہ اس کو میں اچھے سے پکا لیتی ہوں دونوں طرف اچھے سے میں اس کو پکا لی ہوں اب اس سے میں بھجیے کو نکال لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اب میں آلو کو بھی اسی طرح چپس کو بنا لیتی ہوں دوستو بچے کو آلو کا چپس بہت اچھا لگتا ہے بچے بہت اچھے سے کھاتے ہیں اس طرح ضرور ایک بار بنائیے گا ایسے میں اچھے سے میں پلٹ دیتی ہوں دونوں طرف ایک طرف ہو جائے تب ہی دوسری طرف اسے پلٹ نہ دوستو اس کو میں سبھی چپس کو پلٹ دیتی ہوں اسے بھی سنہرہ ہونے تک کے اچھے سے میں پکا لیتی ہوں بھجیے کو بھی اچھے سے پکا لیتی ہوں اب اس کو میں نکال لیتی ہوں ایک پلٹ میں سبھی بھجیے کو میں دوستو بنا کے رکھ لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ضرور بنا کے کھائے گا بہت اچھا لگتا ہے ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنا سوپٹ یہ ہے اوپر سے خستہ اندر سے سوپٹ ہے ٹماٹو کچپ کے ساتھ کھائیے بچوں کے دیجئے بہت اچھا لگتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائے سسکرائب کریے جو بھی میری چینل پہ نئے ہیں میری چینل کو سسکرائب کریے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتی اگلے